وہ تمام حلات و واقعات جو امت پہ سکیٹڈ فارم میں آ سکتے تھے آپ پہ تکلیفیں اتری ہیں ایک دن میں دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی زندگی میں تین بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن گی چار ہی بیٹیاں تھی دو تین بیٹے ہوئے تینوں زندگی میں فوت ہوئے تینوں کو بچپن میں دفن آیا چار بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچیں شادی شدہ ہوئیں ان میں سے بھی تین اپنی زندگی میں دفن آئیں اور چوتھی جو ایک بچ گئی تھی باقی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے اس کو بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آگے ملوگی وہ بھی بیس سال کی عمر میں نبیل اسلام کی فاتح کے چھے مینے بعد سیدہ فاطمہ سلام آلہی علیہ وسلم وہ بھی فوت ہو گی اتنے غم کسی انسان پر ٹونڈ سکتے ہیں مجھے بتائیں اور جو ان کی اولاد ہے جن کو اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے یار آپ ذرا نبی علیہ السلام کے آساب دیکھیں کتنے مضبوط تھے اور یہ تو ایک ٹینشن ہے جو وہ ٹینشن ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہونا کیا ہے جو مصرد عبیاء اللہ میں المستدرقل الحاکم میں ہے کہ میں نے بنو عمیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے اور ابو حریرہ کے الفاظ ہیں جس دن یہ حضور نے خواب دیکھی اس کے بعد چند دن زندہ رہیاں اور آپ کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا کہ یار میری امت میں یہ مسلط ہو جائیں گے بندر امت کا غم الگ سے بے کہتا ہوں نہیں ہم سب کے غم جمع کیے جائے نا اس سے زیادہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آپ سوٹ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنا رقیق الکلب ہوتا ہے میرے آپ کے بارے میں تو چلے کوئی دور آئے ہو سکتی ہیں قرآن میں آیا حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مومنین کے لیے حریص ہیں رعوف ہیں رحیم ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرز کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو شانے نظر آ رہی ہیں یعنی لوگ بڑے سانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑی شان ملی بھی ہے لیکن آپ اللہ کے نبی کی جو تکلیفات ہیں جو آپ کی ٹینشنز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ شان تو ایک سائٹ پہ رہ جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آنر یہ شان ملے تو ایک سکھی زندگی ہوتا رہے گا یہ ذرا نکتے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے اللہ کے نبی کو اتنی شانوں کے باوجود آپ کی زندگی غموں سے عبارت مرتے وقت بھی امت کا غم اور قیامت پہلے دن لادہ سے غم حالانکہ اس دن مقام محمود ملایا لیکن ادھر کی ٹینشن یہ ہے کہ امت کو کسی طریقے سے بچا دو تو پیغمبر واقعی وہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنے مضبوط آساب کسی عام انسان کے ہوئی نہیں سکتے ورنہ تو انسان سور سوچ کے مر جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں موسیقی